وَكَانَ عَبُّوَكَ بَصِيرًا تمام جہانوں کا رب انتوجین کا مالک و خالق اس آیت میں فرما رہا ہے وَكَانَ عَبُّوَكَ بَصِيرًا جو کچھ تم کرتے ہو جیسا کرتے ہو اب کہا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے کسی کونے میں یا ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں اپنی عقل کہے کہ یہاں رب نہیں دیکھ رہا ہے تو اس سے زیادہ اس سے بھی گہرائی میں اس سے بھی زیادہ اندر بھی چلے جاؤ وَكَانَ عَبُّوَكَ بَصِيرًا رب کارائے ہم دیکھ رہے ہیں فَإِنِّ قَرِيب تمہارے قریب ہیں جس طریقے سے تمہاری شہرک قریب ہیں اور میں نے عدید پڑھی بل لگو عنی و علو آیا اس میں تاجدارِ مدینہ آقاِ نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بل لگو عنی و علو آیا پہنچاؤ میری جانب سے یعنی رسول اللہ کا حوالہ دے کر لوگوں تک دین کی بات پہنچاؤ خواہو تم کچھ بھی جانتے ہو تم دوسروں تک پہنچاؤ مرسل افسوس کہ افسوس مسلمہ مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے افسوس مسلمہ مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے بچوں کو پہایا انجریزی قرآن پہانا بھول گئے تو حقیقت بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری باتوں کو پہنچانے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے فرمان کو میری بات کو تم دوسروں تک پہنچاؤ یعنی ایک طرح کی تبلیغ کرو گھر سے تبلیغ کرنا شروع کرو گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ لگو عنی و علو آیا اس حدیث پر ہم تمام نوجوان اور بزرگ اور بچے غور کرے کیا ہم نے اس حدیث کو پر کر لوگوں تک کوئی بات پہنچائی کیا لوگوں کو کچھ باتیں بتائی یا گھر میں تبلیغ کیا یا گھر کے لوگوں کو سمجھایا نہیں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو غصے میں اپنی اہلیہ سے کہہ دیتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو غصے میں اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہوں گے کہ اللہ اور رسول اللہ کی نائنظافی کر رہا ہے کچھ لوگ ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ لوگ نہ کہتے ہوں ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر کو یہ بھی کہتے ہوں گے بیٹی اٹھ نماز پڑھ لے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے گھر میں کہتے ہوں گے بیٹا نماز پڑھ لے باپ بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں مگر 99% لوگوں کا حال یہ ہے اور ان کا مستقبل لہ عمل یہ ہے کہ وہ مسجد کا امام مدرسے میں پڑھانے والا اسکول میں پڑھانے والا شخص دیوانہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے اس لئے وہ بج رہا ہے مگر میں حدیث آپ کے سامنے جو رکھا بلگو انی والاو آیا یہ ہم نہیں کریں یہ ہمارے کوئی بزرگ کا فرمان نہیں ہے کوئی ہمارے باپ کا فرمان نہیں کوئی ہمارے دادا کا فرمان نہیں یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے لئے دنیا کو بنایا گیا جس کے لئے دنیا کو سجایا گیا جس کے لئے دنیا کو خوبصورت خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اس کی حدیث ابلگو انی والاو آیا پہنچاؤ رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے پہنچاؤ تم کو ایک آیت معلوم ہو پہنچاؤ اس حدیث سے تو ہم لوگ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کسی مسجد کے ایمان کو پر ذمہ داری نہیں کسی مدرس میں پڑھانے والے کی ذمہ داری نہیں کسی کے اسکول میں پڑھانے والے کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ ہر فرد ایمان والوں کے لئے ضروری ہے ہوتا ہے ہی نہیں اب لوگوں کا حال ایسا ہو رہا ہے اسی علاقے کی بات بول رہا ہوں بعض لوگ اعتراض بھی کرتے کہ آپ اپنے ہی علاقے کو سمیٹھتے ہیں بھائی جہاں رہا ہوں جہاں دیکھ رہا ہوں اسی کی بات نہ کروں اسی دو اور تین روز کے بیچ کی بات ہے کہ لوگ ایسی رسمیں تو کر رہے ہیں مگر اس رسموں کے اندر ناچ رہے ہیں نوجوان نوجوان ناچ رہا ہے اس میں اس طریقے سے مگن ہے کہ لگتا ہے اس کو یہی حق میں آیا اور اسی پر وہ اتر گیا وہ شادی کا موسم ہے اسی میں وہ دھول میں لگا ہوا ہے میرے نوجوانوں اپنے مستقبل کو اپنے لاحے عمل کو قرآن بناو قرآن پہو اس کے بینہ کچھ نہیں ہونی جانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور ان کے بتائے وے طریقے کو اپناو اس کے بعد صحابہ کے طرز عمل پر چلو پھر بزرگان دین کے طرز عمل پر چلو منع کون کرتا ہے بات اس پر بگرتی ہے کہ جو بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اولیاء سے ثابت ہے نہ آپ کے گزر جانے والے دادا اور پردادا سے ثابت ہے اس کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی درست ہے یہی صحیح ہے صبح سے پڑا ہوا ہے مسجد میں دن میں پڑا ہوا وہیا بس رمضانی میں اسلام آیا اور نعوذباللہ بقیہ گیارہ مہینے میں اسلام جو عطاق پر رکھا گیا بات اس پر کرنی ہے بھلے وہ انی والا آیا کہ بھائی جس طریقے سے مسجد کا امام آپ کو بتا رہا ہے وہی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے وہی ذمہ داری پروفیسر پر بھی ہے وہی ذمہ داری ریکش والوں کے اوپر بھی ہے وہی ذمہ داری کالیج میں پڑھانے والوں کے اوپر بھی ہے وہی ذمہ داری بیجنس پین پر بھی ہے ہر کوئی کے اوپر ذمہ داری برابر رکھی گئی ہے جو کہے اور مسجد کا خطیب جو کہے وہی دراصل ایک دم مونی کے اوپر ذیمہ داری ہے وہی سب کچھ کرائیں ایسا ہرگز نہیں آپ کے اوپر ذیمہ داری ہے اگر آپ کا بچہ اسلام کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے تو مسجد کے ایمان کی ذیمہ داری نہیں ہے مدرسے میں پہانے والے اور ساتھ کی ذیمہ داری نہیں ہے جو لوگ قرآن پہتے ہیں وہ کھول کر دے کہ آپ کیا کہا رہا ہے تمہارے بچوں کے بارے میں تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا اس کا مستبل کیسے برباد کیا اس کا لائے عمل کون سی کتاب کو سمجھا کر دے دیا آج نوجوان بھی دیوانہ ہو چکا ہے اور گارجین بھی دیوانے ہو چکے ہیں اس طریقے سے جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ کی آج جانا ہی نہیں ہے برابر کے سکیدہ کرو رسول اکرم کے رسول اکرم کے حکام شریعہ پر چلو دنیا کے ٹھکے داروں سے دنیا کے لوگوں سے اس طریقے سے نہ مل جاؤ کہ رسول اکرم کی سیرت چھوٹ جائے اللہ کے حکام شریعہ چھوٹ جائے اور اپنے زندہ ہی گزارنے میں لگ جائے ایسی شریعت پر متعمل کرو بات کرنی ہے اصول کی کرو بات کرنی ہے حق گوئی کی کرو کیوں کرتے ہو غیروں کے طریقے پر چل کر غیروں کی باتیں آخر کون سی مجبوری ہے کون سی بات ہے جو تم قرآن اور حدیث کو ماننے سے رضو بللہ انکار کر رہے ہو کیا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا نوجوان ایسا بھگوتہ نظر آ رہا ہے ایسا بھگوتہ نظر آ رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ساتھ پوچھ پوچھ طریقے سے بھگوتی بھی آ رہی ہے نہ اس کے پاناوے درست ہے نہ اس کا چال و چلن درست ہے نہ اس کے اندر اسلام کی کوئی بات نظر آتی ہے نہ قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب ہے نہ صحابہ کے طرز عمل سے کوئی مطلب ہے نہ قرآن سے اس کا لگاؤ ہے نہ ملجز سے لگاؤ ہے نہ مدرسے سے لگاؤ ہے نہ خانکاہ سے لگاؤ ہے نہ بزرگوں سے لگاؤ ہے نہ اپنے ماباق سے لگاؤ ہے نہ اپنے گاؤں سے لگاؤ ہے کسی چیز سے بھی اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ یا وہ بھول بھلئیہ کی دنیا میں لگا ہوا ہے مسلمانوں اور نوجوانوں اپنے مستقبل کو صدار لو اپنی بات کو سمجھو اور دوسروں تک سمجھاؤ دوسروں کو بتاؤ اپنے اندر ایسی بیداری نہ ہو کہ آنے دیکھنے والا کہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مرب دوست کہ ہم لوگ ہر ایک کو دیکھتے ہیں اچھے اچھے لوگ کو دیکھتے ہیں ملتے تو ہیں دل سے ہاتھ تو ملاتے ہیں بھائی کی طرح مسافہ تو کرتے ہیں باپ کی طرح ساتھ میں چلتے ہیں دوست کی طرح مگر خنجر جو مارتے ہیں میرے صادق کی طرح ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے مسافہ بھی ہو ایسا جو دل میں ہو اور اور نہیں تو قرآن جو خود کہتا ہے دل کا حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے مگر اس کے زبان سے اس کی چالو چلنتے اس کے گفتگو سے اس سے ملنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے نوجوان میرے دوست کہ آپ سے مسافہ ضرور کر رہا ہے مگر آپ کے پیچھے میرے صادق کی طرح خنجر لے کر بھی کھڑا ہے یہی ہے ہم لوگ کیسے تبلغ کر رہے ہیں ہم لوگ کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں خود ایک دوسرے کو باغی کر رہے ہیں خود ایک دوسرے کو جہنمی اور جنتی کا ٹھیکہ دار بنا رہے ہیں کیسا اسلام بھائی کوئی غیر بھائی اگر پوچھے ہم سے کہ تم ایک دوسرے میں الہجتے ہو ایک دوسرے سے لوگتے ہو کیسا تمہارا اسلام ہے تو بھائی صاف لفظوں میں یہی کہو ان سے کہ ابھی ہم پک کے اور سچے مسلمان نہیں ہوئے ابھی ہمارے اندر کھوٹ ہے ابھی ہمارے اندر بوگت ہے ابھی ہمارے اندر جلن ہے کہ پلا بھائی پلا رشتدار پلا دوست پلا بھائی آلے مقام پر کیسے جا رہا ہے ان سب باتوں کو دور کیا جائے جس طریقے سے آپ پھرنا چاہیں پھرے کوئی روک نہیں ہے مگر اگر آپ یہ سمجھ رکھیں کہ ایک مولی صاحب آئیں گے اور ایک مسجد کا امام آئے گا اور پڑھ کر سنائے گا اور ہم لوگ سنیں گے تو یہ بے فضول کی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہونے جانی ہے ہم بول رہے ہیں اپنی رائے کے تحت ہم لوگوں سے اور ہم لوگوں کے بھروسے آپ لوگ رہ رہے ہیں کہ مولی صاحب آئیں گے اور پڑھ دیں گے بھائی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے جو دل میں ہے آپ کا دل جس سے راضی ہو میں تو کہتا ہوں تنہا پڑھو تنہا اللہ سے ملو اللہ سے گفتگو تنہائی میں کرو اللہ سے رشتہ قائم کرو اللہ کے آگے جھپ جاؤ گلگڑاؤ مافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اب دوستوں کو دین کا دائی اور اسلام کا صفائی اور صحیح سمجھ عطا فرمائے واہ ہم سمجھ عطا